السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب دوست کیسے ہیں ٹک ٹاگ ہیں اسے اچھے ٹھیک ہوگی یہ میرے پاس روکو گاڑی آئی ہے دو آزار اکیس مارڈل ہے اس کے اندر آپ میٹر کے اندر چیک کر سکتے ہیں تین لائٹس آ رہی ہیں ایک ٹرکشن کنٹرول کی آ رہی ہے اور ایک ای بیس کی آ رہی ہے اور ایک ایر بیگ کی آ رہی ہے یہ تینوں لائٹیں آ رہی ہیں یہ ہم چیک کریں گے کہ اس گاڑی کے اندر کیا مسئلہ ہے ٹھیک ہے اور جو ایر بیگ کی لائٹ ہے وہ تھوڑی دیر بعد آتی ہے وہ کچھ چیکٹ کے بعد آن ہوتی ہے جب سوچان کرتے ہیں کچھ چیکٹ کے بعد آن ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم نے سکینر لگا ہے اور ای بیس کے اندر بھی دو کوڈ آ رہے ہیں اور کمپنیشن میٹر کے اندر بھی آپ چیک کر سکتے ہیں دو کوڈ آ رہے ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ای بیس کو کوڈ میں چیک کر رہا ہوں یہ کوڈ آ رہا ہے DTC جو آ رہا ہے C051D54 اور DCU012587 یہ دو کوڈ آ رہا ہے اور کمپنیشن میٹر کے اندر بھی میں چیک کرتا ہوں اس کے اندر یہ کوڈ آ رہا ہے U0151 لازٹ کمپنکیشن ویڈیٹیلک کنٹرول مڈیوز اس کے کوڈ آ رہا ہے دونوں کوڈ کلیر کرتا ہوں کلیر ہو جاتے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد گھڑی ہم ٹرائب کرتے ہیں پھر آن ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر جو SRS مڈیول ہے وہ سکینر نہیں اٹھا رہا یہ لائٹ ائر بیگ کیا رہی ہے لیکن کوڈ کلیر ہو گئے اور اس کے اندر آپ نے سکینر کنیکٹ کی ہے لیکن اس کے اندر ائر بیگ یونٹ نہیں آ رہا وہ کمپنیشن نہیں کر رہا اور یہ ائر بیگ کی جو لائٹ ہے یہ لیٹ شو ہو رہی ہے کم تین چار سیکٹ کے بعد یہ لائٹ میٹر کے اندر روشن ہوتی ہے پھر پکی روشن ہی رہتی ہے اور اس کے بارے رپیر مہنویل کے اندر ہم چیک کریں گے رپیر مہنویل کے اندر وہ کہہ رہا ہے کین آئی کین لوگ کا مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کے زیرو پوائنٹ کلیبریشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کے SRS ائر بیگ اسی یو کا مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کے مین سپلائی کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے جو SRS ائر بیگ کی سپلائی ہے تو سب سے پہلے ہم نے SRS ائر بیگ کی کمیونکیشن چیک کرنی ہے اور اس کی سپلائی چیک کرنی ہے کہ اس کے اندر سپلائی کتنی آتی ہے وہ آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی ہیں اگر وہ آ رہی ہیں تو پھر کہن آئی اور کہن لوگ کی وائرنگ چیک کریں گے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ڈی ٹی سی ریپیئر مینویل ٹو چیک مطلب یہ ریپیئر مینویل سے میں ساری چیزیں چیک کر رہا ہوں ان کے مطابق جو ہے گاڑی کیا میں کام شروع کروں گا یہ پورا ریپیئر مینویل ہے یہ لیٹرال جی لیٹرال جی میکسیمم میکسیمم پچیس سو چبیس ہونا چاہیے فارورڈ آن ریوارڈ جی یہ بھی جو لکھا ہوئے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کیوں نہیں چاہیے یہ تو کیوں ہم چیک ہی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ائر بیگی سی یو بھی نہیں اٹھا یہ آپ کا جو اس کے میٹر کے اندر کو اڑا رہا تھا اس کی ہم نے ڈیٹیل لکھا یہ کنٹرول مڈیول کمیونکیشن یہ جو آ رہی ہے جو بیکین سسٹم کا کہہ رہا ہے کین سسٹم آپ کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور آپ کا مین سپلائی کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے ائر بیگ کی جو مین سپلائی ہے وہ اس کے اندر بھی پرابلم ہو سکتی ہے یہ آپ کین کمیونکیشن سکیٹ کنٹرول اسی یو بریک اسمبلی اور اسیم یہ چیزیں ہو سکتی ہیں یہ کوڈ آ رہا ہے کین کمیونکیشن سکیٹ کنٹرول اسی یو اسیم اسمبلی اکسیگریشن سنسر یہ چیزیں لاس کمیونکیشن ملٹی اکسیلیرشن سنسر مڈیول مسنگ میسیج یہ جو کوڈ ہے انجن کے اندر آ رہا ہے اس کے اندر یہ چار چیزیں بتا رہا ہے چار چیزوں کے اندر مسئلہ ہو سکتا ہے سب سے پہلے ہم ائر بیگ کی جو ہے سپلائی چیک کریں گے یہ پوری ڈیٹیل سے بتا رہا ہے آپ کو ایک ایک چیز بتائے گا کہ کون سی چیز چیک کرنی ہے کس طرح چیک کرنی ہے اس کی ہر چیز بتائے گا چونکہ زیادہ تر لوگ پہلے ڈیٹی سی نیٹ پہ سرچ کرتے تھے ابھی ڈیٹی سی اتنا لمبا ہو گیا کہ ابھی وہ سرچنگ میں آتا ہی نہیں ہے نیٹ پہ ریپیر مینویل کے ذریعے چیک کر سکتے ہیں نیٹ پہ اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہوتی پہلے ہوتی تھی ابھی کیونکہ ڈیٹی سی آٹھ ہنسو والا آگے جس کے ویرے سے نیٹ کے اوپر سرچ نہیں کر سکتے یہ جو دو کوڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ آپ نیٹ کے اوپر بھی سرچ کریں گے تو یہ آپ کو نیٹ کے اوپر بھی یہ نہیں نظر آئیں گے یہ اس کی پوری ڈیٹیل ہے ڈیٹی سی ریپیر مینویل ٹو چیک یہ آپ اس کی ویرنگ چیک کر سکتے ہیں وہ کہہ رہا ہے پہلے اندر والے فیوز باکس کے اندر فیوز لگا ہوا ہے ائر بیگ کا اور اس کی ائر بیگ کی جو یونٹ ہے اس کی اکیس نمبر پین کے اندر سے پھلائی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی یہ آپ نے چیک کرنی ہے اور اس کے ایک مین بارڈی گراؤنڈ ہے وہ ہے یا نہیں ہے وہ بھی اس کے اندر اکی ہے اور اس کے اندر دو آپ بارڈی گراؤنڈ ہیں وہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں لیکن اس کے اندر اور یہ جو کین آئی اور کین لوگ کی واہر ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ آپ کمپنیشن میٹر تک چیک کر سکتے ہیں اگر کمپنیشن میٹر تک اکی ہے تو پھر یہ کین آئی اور کین لوگ بلکل لوگ کی ہے اس کین آئی اور کین لوگ کے اندر ایک جنکشن کنیکٹر آتا ہے اس سے آگے پھر کمپنیشن میٹر اور ڈی ایل سی تھری کنیکٹر کے اندر جاتی ہے یہ ائر بیگ کا فیوز ہے پانچ امپیر کا یہ ائر بیگ مڈیول کے اے نمبر گریپ جو ہے اس کی اکیس نمبر پین کے اندر کرانٹ آنا چاہیے اور ائر بیگ مڈیول کے چھبیس اور پچیس نمبر جو پین ہے اس کے اندر آپ کا بارڈی گراؤنڈ آنا چاہیے لیکن اس کے اندر جو ہے بارڈی گراؤنڈ ہے تو اکیس نمبر کے اندر فیوز کا کرانٹ آ رہا تھا اور اکیس اور بائیس کے اندر آپ کا بارڈی گراؤنڈ آ رہا تھا بارڈی گراؤنڈ تو بارڈی کی طرف سے وہ آرتھلوز گو ہوا تھا اور اس کا اکیس نمبر کے اندر جو آپ کا کرانٹ بلیک کلر کی وائر ہے یہ جو ائر بیگ اسمبلی ہے اس کے اندر فیوز کا جو کرانٹ آتا ہے اگنیشن کا وہ جو اس فیوز باکس کی بیک سائیڈ پر نیچے سے بیک سائیڈ پر نیچے سے اوپر دوسرے نمبر والا گریپ ہے اس کے اوپر آنا چاہیے اور یہ جو سامنے میں گھلی ٹاچ کی ہوئی ہے اس کے اندر دو وائٹ کلر کی وائر ہے اس کے اندر بلیک تھاری ہے اس کے اندر دو آرتھانی چاہیے اور اس کی بلکل بیک سائیڈ پر ایک گریپ ہے پانچ پین والا جو اس کے اندر ایک نمبر پین کے اندر آپ کا ائر بیگ فیوز ہے وہ اس کا کرانٹ آنا چاہیے یہ آپ کا ائر بیگ فیوز ہے اس کے اندر گریپ کے اندر کرانٹ جانا چاہیے ٹھیک ہے کار بلکل میں نے اوپن کی ہوئی ہے یہ اس کی ائر بیگ کی اسمبلی کی لوکیشن ہے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ گاڑی چلتے چلتے ہوئی یہ مسئلہ ہے یہ آپ کا جو کلپ لگا ہوئے یہ آپ کا وہ ہے جنکشن کنیکٹر ہے یہ اس کی پکچر ہے اور یہ آپ کا باڈی سیو کنیکٹر ہے اور اس کی یہ تین اور چار نمبر تار ہے اس کے اندر آپ کا وہ ہونا چاہیے یہ ٹو ایچ گریپ ہے کنیکٹر ہے پین نمبر یہ ایک آئی جی فیوز کمنگ بارہ وولٹ اور گاڑی ما شا اللہ کیوں گئی ہے یہ گاڑی سٹارٹ کھڑی ہوئی ہے ابھی گاڑی کے اندر کوئی لائٹ نہیں آرہی یہ آپ چیک کر سکتے ہیں بلکت سٹارٹ پوزیشن میں ایر بیگ کی لائٹ آرہی ہے اور یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ابھی آی ایس آ就到 اس ائر ایس آر ای روز اس să ع blinking کیٹ کر رہا ہے یہ سکنر کے اندر کمنگ کیٹ کر رہے لیکن banker نے اٹھا لی ہے اور اس کے اندر بھی کورڈ نہیں ہے کمپنیشن میٹر آپ نے چیک کریں گے ایس آر ایس کمپنیشن میٹر کے اندر کوئی ڈیٹی سی نہیں ہے پہر ڈیٹی سی کلے کر دیتے تھے تھوڑی دیر بعد پھر یہ ڈیٹی سی آ جاتا تھا اور اس کے بعد آپ انجن کے اندر چیک کریں اے بی ایس کے اندر چیک کریں گے اے بی ایس کے اندر چیک کریں گے اس کے اندر ابھی آپ چیک کر سکتے ہیں اے بی ایس کے اندر بھی جو ہے نا وہ کورڈ نہیں ہے میں آپ کو چیک کروا رہا ہوں اس کے انہر میں کنیکٹ کیا ہوئے ڈی ٹی سی انیلائز کے اندر جائیں گے اور یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے اندر بھی ڈی ٹی سی نہیں ہے اور اس کی ڈیٹر لسٹ بھی آپ چیک کریں گے اس کے اندر بھی جو ہے نا کوڈ نہیں ہے اور یہ انجن کنٹرول کے اندر تو بھلے نہیں آ رہا تھا فیسے میں چیک کروا رہا ہوں کہ اس کے اندر بھی ڈی ٹی سی نہیں آ رہا اس کے اندر بھی ڈی ٹی سی نہیں آ رہا گاڑی ماشاء اللہ کیوں گئی ہے ہو کے اللہ حافظ